ایرم این ارفان لائیو ایرم ارشاد اور میں ہوں ارفان مزہر جی بیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے آئیلی مسائل سے ریلیٹیڈ ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں اور ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں لیگل اسسٹنس یعنی قانونی مشورہ آپ کو کوئی بھی ایشیو فاملی لو سے ریلیٹیڈ ہے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور ہمیں خط بھی لکھ کر اپنے لیے قانونی مشورہ ہم سے لے سکتے ہیں جب بھی ہم ازدوازی زندگی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ریلیجن اسلام بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے فاملی انسیٹیوٹ پر اور اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اس کو پریزرگ کرنے کے لیے بہت زیادہ ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ اگر آپ کی فاملی سسٹم مضبوط ہوگا تب ہی ایک مضبوط قوم یا نیشن اس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور جب ہم فاملی لوز کی بات کرتے ہیں تو اکثر آپ نے ہمیں سنا ہوگا فاملی لوز آرڈیننس 1961 کی بات ہم کرتے ہیں یہ ایک ایسا آرڈیننس ہے جس میں انہوں نے تمام بیسک فاملی لوز کو جو ہے وہ ایک سٹریم لائن کر کے کوڈیفائی کر کے تو ہمارے لیے ایک بیس پروائیڈ کر دی ہے ان کی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ڈیفر کر سکتے ہیں یہ جو رولز ہیں لیکن بیسکس جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیم رہتی ہیں اور جب بھی ہم فاملی لوز پہ بات کرتے ہیں اور فاملی کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو دو امپورٹنٹ جو آرگنز ہیں فاملی کے جو کہ ہسپن این وائف ہیں ان کی آپ کا ریلیجن جو ہے وہ اس کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں نیشٹرل دیوٹیز ان کی ڈیفائن کر رہا ہے کہ دونوں کی انہوں نے ڈیوٹیز ڈیفائن کر دی ہیں مرد کا کام ہے آپ کے کام کرنا اور پیسہ کمانا اور عورت کا کام ہے گھر کو چلانا تو اگر ہر بندہ اپنے حقوق و فرائز کو جانتا ہوگا اور اپنی جو ہے وہ ڈیوٹیز پولفل کرے گا تو ایک گھر کو چلانا فاملی سسٹم کو چلانا کمپارٹیولی ایزیر ہو جاتا ہے جیسا ابھی آپ کو ایرم نے ہمارے پروگرام کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن دیا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ فیملی لاؤز جیسا کہ ابھی ایرم آپ کو بتا رہی تھی فیملی لاؤز کے مطالق آپ کوئی بھی سوال آپ کا کوئی بھی ایشو جو ہے جو کہ فیملی لاؤز سے ریلیٹڈ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ ہمیں لائیب کال کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹے ہیں ابھی انسٹنٹلی آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم آپ کو ایک جنرلی لائن آف ایکشن پروائیڈ کریں کس طرح کی ڈائریکشن آپ کو پروائیڈ کریں ایک ایسا کورس آف ایکشن آپ کے لیے ڈیٹارمنٹ کریں جس پہ چل کے آپ اپنے ان تمام اشیوز کے لیے انصاف کے حصول کو ممکن بنا سکیں یہاں بات کرتے چلیں اپنے کل کے پروگرام میں بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو ویورز ان کے فیڈ بیک کو کہ آپ لوگوں کے ہی فیڈ بیک کی وجہ سے ہم اپنے اس پروگرام کو لائب کر پائیں ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو ٹوائس او بھی کر دیا گیا ہے ویک میں دو دن کیونکہ بہت سے کالرز ان کی باتیں دھولی رہ جاتی ہیں بہت سے ٹاپک ہمارے جو ہیں وہ جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو پاتے تھے جس کی ویسے ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ ویک میں ٹوائس او بھی کر دیا ہے اور یہ تمام جو ہے وہ آپ کے فیڈ بیک کی ہی وجہ سے ہے یہاں بتاتے چلیں کل کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے تھے بچے کی تحویل جو ہے اس کے مطالق بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ مینٹینس جو ہے نان نوفکہ اس کی بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو کل کی ہماری کالر تھی آئیشہ لاہور سے بات کر رہی تھی ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی جو آنٹی ہے ان کو ان کے انکل نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور وہ بچوں کو جو ہے وہ مینٹینس جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کر رہے جبکہ عدالت میں جب اسی کیس کی نہیں مینٹینس کی کیس کے لیے بچوں کے نان نوفکہی کے لیے جب عدالت گئی ہے ان کی آنٹی تو ان کے جو آنکل ہیں وہ اپیر نہیں ہو رہے ہیں کورٹ میں کافی عرصے سے تو اس صورت پہ ان کے پاس کیا ریمیڈی ایویلیبل ہے کہ وہ ان کی اپیرنس کو کسی طرح سے انشور کرا سکیں یا عدالت سے اپنی فیور میں کسی طرح سے بھی اس کیس کو جو ہے وہ ڈگری کروا سکیں کل ہم لوگ ارم ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ comprehensively نہیں دے سکے کیونکہ وقت تھوڑا تھا پروگرام کا وقت ہتم ہو گیا تھا آج آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس جو ریمیڈی ایویلیبل ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوٹس ایکٹ ہے جس کے تحت آپ کی جو فیملی کوٹس ہیں کام کرتی ہیں اس میں سیکشن ٹویلو اے نیا ایک جو ہے وہ پرویجن ایک نیا سیکشن ایڈ ہوا ٹو تھاوزن ٹو میں اور اس کے بعد ویدن سکس منٹس جو ہے وہ عدالت کو کوئی بھی جو فیملی میٹر ہے اس کو چھ ماہ کے اندر ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی جو فیملی جج ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہاں پہ جو آپ کے پاس کیونکہ آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہو پا رہا تائم گزرتا جا رہا ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ سٹیل پینڈنگ ہے کیونکہ وہ اپیر نہیں ہو پاتا تو آپ ہائی کوٹ میں جو ہے وہ ایک اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں جبکہ ہائی کوٹ کے اگر نوٹس میں آجائے ایسی بات کے کیسی سپینڈنگ ہے چھ ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ہائی کوٹ اس پر سوہ موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا سکتے جلیں کہ آپ ہائی کوٹ کو اپلیکیشن بھی موو کر سکتے ہیں اور جس کے بات ہائی کوٹ جو ہے وہ ڈیریکشن کو وائیڈ کرتی ہے اس فیملی کوٹ کو کے چھ ماہ گزر چکے ہیں آپ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو اتنا اور وقت دیا جاتا ہے اور اس کیس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں یہاں پر ایک کولر کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آج کی پہلی کول ڈروپ ہو گئی ہے ہماری ہم لوگ بات کر رہے ہیں کسٹڈی پہ یہاں پہ ایرم ایک بات جو ہمیں ای میل کے تھرو بھی محصول ہوئی ہے کہ ہم لوگ پرسنل لاؤ کا بہت زیادہ ڈسکرس کرتے ہیں جو بھی مسلم پرسنل لاؤ ہے اس میں شیعہ لاؤ سنی لاؤ مالکی ایشافی ایسی بات ہے تو اکثر ہم نے شیعہ سنی میریجیز کی بھی جب بات کی تو اس پہ بھی وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے پرسنل لاؤ کو کیوں ٹچ کرتے ہیں اس سے دلازاری ہوتی ہے ہمارا ایسا بالکل مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی دلازاری کریں ہماری کوشش صرف یہ رہتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی عالی عدالتوں کے فیصلہ پر مبنی قانون ہے اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کا سٹیچوٹری لاؤ ہے اور اس کے علاوہ فقہ میں جو بھی آئیمہ کرام ہیں انہوں نے جو فقہ کے مسائل جو ہیں فتوات کے ذریعے جو ہے وہ ہلڈ کی ہیں ہم آپ تک صرف وہ بنچائیں ہماری اس میں پرسنل کوئی رائے شامل نہیں ہوتی ہے کہ کونسی چیز اچھی ہے بری ہے بلکہ ہم تو اپنے اس پلیٹ فرم سے بتانا چاہتے ہیں اور اس پلیٹ فرم کا پرپس بیسک یہ ہی ہے کہ آپ کو ایک اویرنس کرییٹ کی جائے اگر آپ اس کو جو ہے بڑا کنفائن کر دیں گے صرف اپنے سیکٹ سے ریلیٹیڈ اگر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک سیکٹ کے لوگ جو ہے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملٹپل ریلیجن سے لوگ جو ہے ہمارے مطلب ملک میں رہ رہے ہیں بلکہ سعودیا سے ہماری کال آئی تھی وہاں پہ سب لوگ ہمبلی ہوتے ہیں تو اس طورت میں آپ کو بھی تھوڑا سا یہ مارجن جو ہے وہ دینا ہوگا کہ آپ جو ہے we need to be flexible enough to see the different aspects of our life اور ہماری پوئی کوشش ہے کہ ہم آپ کو کانون سے ہی سٹیک رہیں اور کانونی طور پر جو بھی elements جو بھی آپ کے questions ہیں ان کو جو ہے ان پہ جو ہے آپ کو مشفرہ legal advice دیں اور آپ کی طرف سے جو بھی ہمارا feedback ہے جو بھی آپ کی response ہے وہ آپ کی call جو ہے اس کے through بھی ہمیں ملتا رہتا ہے آپ کی emails کے through بھی ملتا رہتا ہے ہماری بس یہی کوشش ہے کہ جب بھی آپ ہمیں call کریں کوشش کریں کہ بہت ہی to the point جو ہے وہ question پوچھیں وہ ہمارے لیے بھی احسان ہے آپ کے لیے بھی احسان ہے اور وہ لوگ جو کہ اکثر جو ہے وہ call ملاتے رہتے ہیں اور ان کی call نہیں ملتی ان کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہیں بنتا جی یہاں پہ ایک email اپنے program میں شامل کریں گے یہ email ہمیں بیوز لکھی ہے سادکہ نے گجرہ والا سے لکھی اور یہ پوچھتی ہیں کہ ایک mother جو ہے when she is having custody and father has been died یعنی کہ اگر ماں کے پاس custody ہے بچے کی باپ کی death ہوگی ہے ابھی بچہ minor ہے اور اس کے پاس the property of the minor is to be sold یعنی کہ property جو ہے بچے کی اس کو یہ سیل کرنا چاہتی ہیں تو اس صورت میں کیا procedure ان کو adopt کرنا پڑے گا کیا ماں کے پاس جب بچے کی custody ہوتی ہے تو کیا وہ بچے وہ property جو کہ بچے کے نام ہوتی ہے کیا ماں کے پاس جب custody ہے تو وہ اس property کو سیل کر سکتی ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ ایک legal guardian ہے دوسرے آپ کے natural guardian ہے اور defacto guardian ہے باپ جو ہے وہ ہر صورت میں natural guardian بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ legal guardian بھی consider کیا جاتا ہے اور آپ کا جو state law ہے وہ legal guardian کو یہ power دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی property کو سیل کر سکے mortgage کر سکے آپ کو جو ہے وہ section 29 ہے guardians and ward act اس کے تہت آپ کو court سے permission لینی پڑے گی اس specific property جو کہ آپ اپنے بچے کی سیل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ بچے کی بھلائی ہے اس چیز میں کہ میں اس property کو سیل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم جی کون بات کرنا اور کراچی سے بات کرنا ہوں اور میرا نام سیدھا حسین میرا میٹر یہ ہے کہ میری بھابی نے میر پر کیا ہوا ہے 2009 کے اندر ٹھیک ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلے کس چیز کا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بات پھر میری مدر کا انتقال ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بات پھر میرے والد کا انتقال ہوا چھے سے مہینے کے وقتے کے بعد ٹھیک ہے میری بھابی نے میرے پر سیول چوٹ کیس جو کیا ہے وہ اپنے حصے کے لیے کیا ہے کہ جو میرے پادر کی کتنی بھی پروپٹی ہے موویول انموویول ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ حصہ مانگتی ہے کیا وہ اس کے اندر لیگل صریحے سے وہ اس میں رائٹ پر ہے کیا ان کو حصہ دیا جائے فیدہ حسین صاحب ہمیں صرف اتنا بتاتے بتاتے جائیے کہ کیا جو آپ کی بھابی ہیں یہ اس پروپٹی میں سے حصہ مانگ رہی ہے جو ان کے حسبن کو بلونگ کرتی تھی نہیں نہیں دیکھیں ان کے حسبن کے نام پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے حسبن سیولیشن آتھارٹی میں کام کرتے تھے جو ان کو جاب مل چکی ہے جی جی ٹھیک ہے اب میرا یہ کہنا ہے کہ کونسا اللہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے فادر کے حصے کے اندر سے جو عورت اپنی عدت ساں گزار سکے میرے فادر کے گھر کے اندر اور وہ اتنے اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا دوہزار نو کا کیس ہے اور ابھی تک میرے کو ہائی کوٹ نے ابھی تک میری سماک سنیے ہائی کوٹ میں کیس چل رہا آپ کا ہے پاسیبل نہیں ہے بارال آپ کی ڈیٹیل آپ کائنٹ لی اگر اپنی تمام ڈیٹیل ایمیل بھی کر سکتے ہیں تو ڈیٹ وہ بہتر ہوگا ہمارے کیونکہ بہت سی بہت سی جو کہ ہم نہیں گیٹ کر پا رہے جی یا بگر ہمیں پوست کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں پوست کر دیجئے باکی جو آپ کی بات جنرل جو آپ نے بتائی ہے میرا سوال میرا میرا سوال صرف چھوٹا سا یہ ہے میرے بھائی کا انتقال دو آج کے اندر ہوا اس کے بعد میری مہدر چھے مہینے کے بعد انتقال ہوا اس کے ٹھیک چھے مہینے کے بات میرے پادر کا انتقال ہوا آپ صرف ہمیں اتنا بتاتے چاہیے کہ آپ کی بھائی کے بچے فیداؤ سن سے میری بات سن گا آپ صرف بتاتے جائیے محمد ڈاکیا یہ کہتی ہے کہ میری بھائی شیئر لے سکتی ہے جی تینک ی تینک بیری ماش ابھی محمد ڈاکیا محمد ڈاکیا جی 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 پوٹے شیئر نہیں کر سکتے تھے اپنے باپ کا حصہ نہیں لے سکتے تھے اگر باپ کی ڈی سکشن 4 مسلم family law ordinance 1961 اس کے آنے کے بعد situation بدل گئی ہے مرنے والے کی property میں کوئی بھی شیئر بنتا ہے تو اگر بندہ پہلے مر جاتا ہے اور دادے کی property موجود ہے تو اس میں سے بھی اتنا ہی شیئر لے گا جتنا کہ اگر وہ بچے موجود ہیں تو آپ کے husband کو حصہ ملتا اس میں سے ایک بٹا آرٹ کے لیے اس میں سے آپ کی بھابی جو ہے لیکن آپ کے فادر میں سے محمد سیکشن 29 ہے guardians and ward ایڈ کا آپ کو ٹھلان پروپرٹی ہے جس کو میں سیل کرنا چاہتی ہوں اپنے minor بچے کے لیے پروپرٹی کو منشن کریں آپ اس میں یہ منشن کریں کہ میرے پاس ہے بچے کی اور اس کے بعد کو سیل پرمیشن سیرٹیفیکیٹ دے دیتی ہے سیل پرمیشن سیرٹیفیکیٹ کے بعد آپ اس پروپرٹی کو سیل کرنے کے لیے انٹائٹل ہو جاتی ہے اسلام علیکم السلام کون کھاں سے بات کر رہے ہیں کراچی سے کیا کوششن ہے میرا کوششن ہے کہ میں ایک لڑکی سے نگا کیا تھا لاہور میں ٹھیک ہے لیکن اب لڑکی لڑکی آپ کے پاس رہنا نہیں چاہتی میرے پاس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے بند کیا ہوا بلکل ٹھیک ہے میرا رابطہ نہیں ہونے دیرہ میں سیتلا بات کی لڑکی ہے وہ لاہور میں نکاہ کیا بہت 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 لڑکی ارم یہی پوچھا ہے کہ لڑکی نے نکاہ کیا وہ لاہور میں اس وقت ان کے لڑکی کے گھر والوں نے ان کو بند کر رکھا ہو ہے اور مجھے جو ہے وہ میری بیوی سے کیونکہ ان کی بیوی لاہور میں خود یہ کراچی سے بات کر رہے تھے ان کے لڑکی کے گھر والے ان کو نہیں ملنے دے رہے ہیں اور جب کہ وہ ان کے نکاہ میں آ چکے ہیں تو اس صورت میں ان کے پاس کیا ریمی